قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيْهِنْ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ أَنِّي لَمْ أَخْرُجْ عَشِرًا وَلَا بَتِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِلْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّينَ قُلِدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْلُومِ وَأَنْهَا عَلِيُ الْمَنْكَرِ وَأَسِيرَ بِسِيرَ بِجَدِّ وَأَبِي عَلِيِ إِبْنِ عَبِي طَالِمٍ صَلَوَةً اللّاء أبوه assalِه اللّاء أبوه محمد وَلَا ظَالِمًا الحمد الزَّمَاءِ عَبِي صحر وَحْدِيَتْ كِي لِيَهِ جو حمد السلام کے لئے ہیں درود و سلام ہو محمد و علم محمدؑ جو درود و سلام کے لئے ہیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ان پر قطیدہ خستیوں پر جو رحمتوں اور برکتوں کے بارکیں اور اللہ کی لعنت ہو ان پر ارداروں پر جو لعنت کے لائکیں خدا بن تعالی سے دعا ہوئے کہ اللہ رب العزت ہماری عبادوں پر قول و منظور فرمائے تمام مومنین مومنات کی نیت دعائیں خدا جرد قول و منظور فرمائے پریشان خواہد مومنین کی پریشانیاں جرد فرمائے تندرست مومنین کو خدا اچھا روزگاہ انائیت فرمائے اس گاؤں کے اس آبادی کے اور ملک پاکستان کے چھنے عزیزان جوانان ملک سے باہر ہیں تعلیم کے لئے معاشر اللہ رب العزت سب کو ان کے نیت مقاسد میں کامیاب فرمائے خدا بند بارک و تعالی اس علاقے پہ اپنی رحمات و برقاب تنظور فرمائے بڑا شعب دور میں مومنین کی خدا چان و ماہ علی زباب روزگی فاظر فرمائے آپ سب مومنین اور آپ کے مرہومین اور ہمارے مرہومین حساب زائی کرام خدا سب کے صغیرہ کبیرہ بنا و ماہ فرمائے اور بالخصوص برادر کیسر عباس کی والدہ مرہومہ کے خدا اور صغائر اور کبائر سے درگزر فرمائے مرہومہ کو لباو الحمد کی چھاؤں نصیب ہو اور محمد و آل محمد کی شفاق نصیب ہو ملک عزیز پاکستان کی خدا حفاظت فرمائے ولمائے حق کا سایہ وراز ہو مراجین نظام بالخصوص ولی عمد مسلمین سید علی خامنائی خدا اندول عمرین فرمائے اندرونی بیرونی دشمنوں کے ساتھ شان سے خدا اندول محفوظ فرمائے انقلاب اسلامی کو خدا انقلاب امام زمانہ سے متصل فرمائے اور ہمارے وقت کے امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی و عفوظ شریف کا خدا جب ظہور فرمائے اور ہمیں ان کے عوان منصار میں سے ہونے کی توفیق قطع فرمائے ان دعاوں کی قبولیت کے لیے اور ان کے علاوہ جو آپ کی شریع دعائیں ہیں ان کی جلد بارابری کے لیے مل کر سروات پڑھئے محمد و عالم امام حسین علیہ السلام نے اپنے برادر اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو اپنے قیام کا مقصد ان الفاظ سے سمجھانے کی کوشش کی کیا بھائی سنے انیدم آخرج آشرا ولا بطلا ولا مفسدا ولا ظالما میرے قیام کا مقصد خود خواہی نہیں ہے انعاد نہیں ہے فساد نہیں ہے ظلم نہیں ہے میں تو فقط اس لیے قیام کر رہا ہوں کہ میرے جلد رسول اللہ کی امت کی اصلاح ہو جائے اصلاح امت میرے سامنے پیش نظر ہے کہ میں امت کے حد 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 کی اصلاح خرصت ہوں اور یہ اصلاح عمل بالمعروف اور نہیں انگل منکر سے ہی ہو سکتی ہے اور میں یہ کام کر کے کوئی نیا کام نہیں کر رہا کوئی دین میں ایسی بات نہیں کر رہا کوئی ایسی بناہ قائم نہیں کر رہا کہ بعد میں آنے والے لوگ یا موجودہ لوگ یہ کہیں گے امام حسین علیہ السلام نے یہ کیا کیا بلکہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اپنے نانا رسول اللہ کی صیرت کے مطابق کر رہا ہوں اور اپنے بابا علی عمد المومنین کی صیرت کے مطابق کر رہا ہوں میرے نانا کی بھی صیرت یہی رہی ہے میرے بابا کی بھی صیرت یہی رہی ہے کہ وہ بھی عمر بالمعروف کرتے رہے اور نہیں انگل منکر کرتے رہے اور جو ان کے ساتھی ان کے صحاب تھے وہ بھی یہی عمل کرتے رہے کیونکہ خدا ایسے بندوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ جو حق جاننے کے بعد اس کی تبلیغ نہ کریں لہذا امام حسین علیہ السلام نے یہ عمد پر واضح کر دیا کہ ہمارے قیام کا مقصد عمر بالمعروف ہے عمر بالمعروف اور نہیں انگل منکر کرنے کے لیے بہترین وسیلہ و حضریہ جو اللہ نے ہمارے لئے مقرر فرمایا ہے وہ حکومت ہے حکومت اللہ نے ان کے لئے مقرر فرمائی گو کہ حکومت مقصد نہیں ہے مقصد نہیں کہ حکومت تک جائے جائے بلکہ حکومت کو وسیلہ بنا کر اس کے ذریعے سے مقصد کیا ہے عمر بالمعروف اور نہیں انگل منکر مقصد حکومت نہیں نہ کسی نبی کی نہ کسی امام کی ہم کہیں کہ وہ مقصد انکر نہیں جیسے ہم عزاداری کرتے ہیں یہ عزاداری خود ایک بہترین وسیلہ ہے ہمیں ایک بڑے مقصد تک پہنچانے کے لئے